السلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب تو آج کی ریسپی بہت زبردست بہت آسان اور تین انگریڈنٹس ہیں صرف اس کے اور بہت مزے گی بننے والی ہیں بچوں کی بہت فیوریٹ ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم لیں گے مینگوز تقریباً 1 کیجی اس کو ہم چھیل لیں گے اور چھیل کے اس کے ہم کریں گے کیوبز اور آدھے مینگو کی کیوبز کی ہم بنائیں گے مینگو پیوری ایک بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے کریں گے بلینڈ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مینگو پیوری ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ ہم نے ہاف مینگوز کی بنائی ہے اور اب ہم لیں گے ایک باول اس کے اندر ہم اٹ کریں گے کریم ٹیٹرا پیک میرے پاس دو پیکٹ ہے میں نے آل پر کی یوز کی ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں ویڈیو کو فل بوچ کریے گا تاکہ یہ ریسپی آپ کو پوری اچھے سے سمجھ آسکیں جب آپ اس کو ٹرائے کریں تو کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو تو یہاں پہ ہم اس کو بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کریں گے تو میرے پاس ہینڈ بیٹر تھا اگر آپ کے پاس ویکس ہو تو اس سے کر لی جیگا نو پرابلم تو یہاں پہ ہم ایڈ کریں ہیں کنڈینڈس ملک یہ گھر کا بناوا ہے ہوم میڈ ہے ون کپ ہم نے اس میں کنڈینڈس ملک ایڈ کیا اور اب ہم اس کو اچھے سے کریں گے میکس اور یہاں پہ میں نے مینگو پیوری ایڈ کر دی جو ہم نے مینگو کی پیوری بنا کے رکھی دی اب ہم اس کو اچھے سے پان سے دس منٹ کے لیے اس کو بیٹ کریں گے تاکہ فلافی سی ہماری جو مکسٹر ہے وہ ریڈی ہو جائے تو یہاں پہ معذرت کے ساتھ ایک چیز مس ہو گئی تھی مجھے تھوڑا اچھا لگتا ہے کلر برائی تو میں نے اس لیے ایڈ کیا اگر آپ کے باس نہیں ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ اس کو بینہ کلر کے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ مکسٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے الحمدلیلہ اب ہم نے ایک بوکس اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے مینگو چنکس جو ہم نے ہاف مینگو کے چنکس بنائے تھے وہ ہم اس میں سے پورے سیٹ کر دیں گے اور اوپر سے پور کریں گے ہم اپنا مینگو مکسٹر اور جب ہم اس کو کریں گے فریز تقریبا 8 سے 10 گھنٹے کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو 8 سے 10 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا ہے تو یہاں پہ 8 سے 10 گھنٹے الحمدلیلہ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ ہم آجی آئس کریم مینگو آئس کریم بہت زبردست بنی ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ اور اس کے فائنل لک دکھائیں گے ریسی بھی کو لازمی ٹرائی کریے گا کمیٹس کیجئے گا سبسکرائب کریے جگہ جب تک کے لیے اللہ حافظ